عید ملاد النبی کے خاص موقع پر ہر شخص خوشی سے جھوم اٹھتا ہے اور اپنے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کرتے ہوئے امن و شانتی کا پیغام دیتا ہے کچھ ایسا ہی نظارہ دیکھنے کو ملا کھولکاتا کے خدرپور انترگرد ساتھ نمبر میور بھنج روڈ پر جہاں عید ملاد النبی کے موقع پر پروگرام ارگنائز کیا گیا جہاں کئی مقرر اور ناتخان حضرات شامل ہوئے اس دوران لوگوں نے بڑے دلچسپی کے ساتھ انہیں سنا بتا دیں کہ یہ پروگرام ہمارا ارمان کیبل اینڈ براد بینڈ سرویسز کیور سے کیا گیا تھا بتاتے چلے کہ یہ جشن عید ملاد النبی کا پروگرام پچھلے پینتالیس سالوں سے ہوتا آ رہا ہے جو پہلے ان کے والد کلیم صاحب کرتے تھے اور آج بھی یہ نیک کام ہوتا آ رہا ہے اس دوران بتایا گیا کہ اسلام کو جو لوگ صحیح طریقے سے نہیں جانتے ہیں وہی اسلام پر انگلی اٹھاتے ہیں جبکہ اسلام ہمیشہ آمن و شانتی کا پیغام دیتا ہے اسلام انسانوں سے تو دور جانوروں سے بھی اچھا سلوک کرنے کا حکم دیتا ہے دنیا بھر میں اسلام ایک سچا اور اچھا مذہب ہے ہم آج جشن یومِ ولادت منا رہے ہیں اور ہم پوری دنیا کو مرحبہ مرحبہ کا پیغام دینا چاہتے ہیں آئیے سنتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تبارک و تعالیٰ کا کروروں احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب لوگوں کو مسلمان بنایا اور کرم بلائے کرم یہ ہے کہ اللہ نے مسلمان بنانے کے ساتھ ساتھ ہم سب لوگوں کو اپنے محبوب کا امتی بھی بنایا آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے آپ کے وجود مصعود اور آپ کے وجود کی برکت سے پوری دنیا میں امن فیل گیا سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں امن کا پیامبر بن کر کے تشریف لائے ربی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں امن فیل آیا شانتی فیل آیا اور جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے تو آپ کی پیدائش کی برکت سے پوری دنیا جو ہے خیر و برکت سے پر گئے یہ پوری دنیا جانتی ہے اور اہلِ علم اس بات کو اچھی تر جانتے ہیں کہ اسلام کا جو مذہب ہے اسلام کے مذہب کا مطلبی یہ ہوتا ہے امن اور سلامتی اور ایمان کا بھی مطلب ہوتا ہے امن اور سلامتی تو جب ہمارے اسلام میں اور ہمارے ایمان میں امن اور سلامتی ہے ہمارے یہاں دہشت گردی کا بلکل جو ہے کوئی راستہ نہیں دہشت گردی کی کوئی بھی کنجاش نہیں ہے لہٰذا اگر کوئی دہشت گردی کرتا ہے یا کوئی فتنہ اور فساد فیلاتا ہے تو یہ اس کی ذمہ داری ہے ورنہ اسلام کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حریر کے ساتھ رواداری کا اور محبت کا الفت کا پیغام دیا اور ہم سب لوگ رہے بیناد النبی صلی اللہ علیہ وسلم پیس اینڈ ہیمینٹی ڈے کے طور پر ہم لوگ مناتے ہیں اور ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو دنیا میں عوان فائل گئے اور رحمت اور ہر طرف رحمت فائل گئی لہذا جو لوگ یہ کہتے ہیں ان لوگ کو یا تو اسلام کے بارے معلومات نہیں ہے انہوں نے ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صیدت کو نہیں پڑھا ہے ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم صرف انسانوں پر نہیں بلکہ جانوروں پر بھی رحمت کا مملہ فرمات دے اور وہ بھلا اسلام دوسروں کے ساتھ زیادتی کا حق کیسے دیسے دیتی ہے ہمارا اسلام کا سکول کا مذہب ہے امن کا مذہب ہے ناشتی کا مذہب ہے اور ہمارا اسلام یہ کہتا ہے کہ اپنوں کے بارے ساتھ بھی رحم کرو دوسروں کے ساتھ بھی رحم کرو اور نہ تو کسی کو چھیڑو اور نہ کسی کے ساتھ جو ہے کوئی زیادتی کا مملہ کرو ہمارا مذہب جو لوگ کہتے ہیں ان کا جو ہے اسلام کے قبل سے مطالع نہیں ہے وہ جانتے نہیں ہیں یہ افواہ فیلائی 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 دی گئی ہے وہ جو ہے افواہ پر عمل کر رہے ہیں کسی نے سشاہ کر اسلام کو دیکھا نہیں ہے اور نہ تو ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مذہبوں میں سب سے پہتری مذہب مذہب اسلام نصار تیری چہل پہل پر ہزارو عید ربیع الاول نصار تیری چہل پہل پر ہزارو عید ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سب ہی تو خوشیاں منا رہے ہیں بہت ہی قابل مبارت بات کے لائق ہیں ہمارا ارمان کیبل نیٹورک ہے کہ بہت سالوں سے انہوں نے جشن عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موقع پر اس ملاد پاک کو سجاتے ہیں اور لوگوں کو ایک پیغام دیتے ہیں ایک میسیج دیتے ہیں کہ اسلام امن کا پیغام دیتا ہے شانتی کا پیغام دیتا ہے اور ہمارے نبی تاجتارے کون و مکا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سارے جہان والوں کے لئے رحمت بن کر کے تشریف لائے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ اے محبوب ہم نے آپ کو سارے عالم کے لئے رحمت بنا کر کے بھیجا تو حضرات ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پوری دنیا میں انسانیت کا پیغام دیا آمن کا پیغام دیا شانتی کا پیغام دیا ہے اس سے پہلے تو میں ہمارا ارمان کیبل نیڈور کے تمام لوگوں کو دلی مورک بات پیش کرتا ہوں اور ان لئے کہ جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے یہ آج سے نہیں برسو برس سے یہ پروگرام اس جگہ پہ ہوتا ہوا آرہا ہے اس روایت کو ان لوگوں نے برقرار رکھا ہے اس کے لئے میں ان لوگوں کو دلی مورک بات پیش کرتا ہوں اور آج کے اس چینل سے آج میں پوری عالمی انسانیت ایک برقرام دینا چاہتا ہوں کیا یہ ہم لوگ سب مل جل کر متحید ہو کر ایک ساتھ رہے اور علاقے میں اچھے کام کریں اسلام علیکم ہمارا ارمان کے جانب سے آپ سبی کو جشنی عید ملاد النبی کا بہت بہت مبارک بات ہم ہر سال کی طرح اس سال بھی جشنی عید ملاد النبی منا رہے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آگے بھی ہم منایں گے یہ جشنی عید ملاد النبی اس سال ہم لوگ 45 years کراس کر رہے ہیں یہ میرے والد محمد کلیم صاحب کا ایک منفسر پروگرام تھا اور یہ رسول اللہ کے ملادت کے موقع پہ ہر سال میرے ابو یہ ملاد اورگنائز کیا کرتے تھے اور انہی کے نقشے قدم پر ہم بھی یہ ملاد اورگنائز کرتے آئے ہم اپنے دین کو کیسے بھول سکتے ہیں اور جہاں تک میرے خیال ہے سب اپنے دل میں آج کے دین پہ یہ تمام دلی خواہش تو ایسے ہیں ساکہ ہر دل میں یہ رسول اللہ کے لیے اپنے پیارے نبی کے لیے سب کے دل میں خواہش جگی رہتی ہے کہ ہم کچھ کریں ان کے مرتبہ کو قائم رکھے اور ہم ان کی جی ایڈوکیشن سسٹم ہے یا جو بھی انہوں نے جو ہمیں سکھایا ہے ہم ان پہ قائم رہے ہیں اور اور اورتوں کا تو مسئلہ کچھ نہیں ہے بس یہ تو سوسائیٹی کا ایفیکٹ ہوتا ہے ہم تو کہیں گے کہ ہر آدمی اگر تھوڑا سا ملات منانے کا یہ نہیں ہے کہ اب بہت بڑا ارگینایز کرے کچھ بھی تھوڑا سا بھی اپنے دل میں یقیدہ اور رسول اللہ کے لیے تو ان کی تھوڑی سی کچھ بھی خواہشات اپنے طرف سے کسی قریب کو کھلا کھانا کھلا دینا کسی قریب کا سکول کے لیے بچے کے لیے فیز دی دینا ان کے جو مسائل ہیں لڑکیوں کے لیے جو ہے ان کو اگر کپڑا نہیں ہے ان کے لیے کپڑا دینا تھوڑا بھی بہت کچھ کرے تو یہ ہمارے لیے بہت ہی بڑی بات سب کو سکون ملے گا اس میں کے اینڈ سنس میں نائن ون سکس ہالما گولڈ اور سٹائلش ڈائیمنڈ کے علاوہ سیلور میں بہت کچھ اویلیبل ہے چاندی کا تشت بٹی مچھلی اتردان پائل اور بچوں کا بالا بھی یہاں آپ کو ملے گا جو صرف پانچ سو روپے سے سٹارٹ ہوتا ہے اس کے علاوہ گولڈ میں نکلیس بینگلز چینز بریسلیٹس ائرنگز بھی ملے گا جو آپ کے خوبصورتی کو چار چاند لگا دے گا تو جلدی کیجئے ان کا ایڈریس ہے 16 by 1B توپسیا روڈ ساؤتھ کوہی نور مارکٹ کولکاتا 46 کونٹیکٹ نمبر ہے 8100 650 651